پی پی وفاق اور پنجاب میں وزارتیں نہیں لے گی تین فون بجے تو بات بنی حکومت ساز فارمولے کے اندرونی کہانی سنو نیوز کی زبانی پسے پردار رابطوں اور خفیہ ملاقاتوں نے اہم کردار ادا کیا ڈیڈ لوگ آصف علی زرداری اور نواز شریف میں بات چیز سے ختم ہوا آئینی عہدوں سے متعلق حتمی فیصلہ بھی پی پی اور نون لی کے قائدین نے کیا شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بیٹک سے پہلے معایدے کے مسابدے میں کئی بار تبدیلیاں ہوئیں الیکشن کلدم قرار دلوانے کے لیے سپریم کورٹ جانے والے کو پانچ لاکھ جرمانہ درخواست گزار پھر پیش نہ ہوا عدالت کو ای میل کر کے بیرون ملک ہونے کا بتا دیا درخواست واپسی کے لیے استعداد چیف چسٹس پاکستان کا عزی فائزیسہ نے پوچھا درخواست گزار علی خان ہے کون ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے بتایا علی خان کورٹ مارشل کے ذریعے پانچ سالہ سزا یافتہ ہے چیف چسٹس نے ریمارکس دیئے لگتا ہے علی خان نے پبلی سٹی سٹنٹ کھیلا سپریم کورٹ نے جرمانہ آئید کر کے درخواست خارج کر دی کیس سننے والے تین رکنی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل تھے بڑے کیس میں بڑی عدالت کے پڑے ریمارکس چیف جسٹس پاکستان نے کہا درخواست گزار نے ملک کی مفاد کو نقصان پہنچایا آئینی اداروں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا گیا آئینی ادارے کے خلاف بات ہوتی ہے تو نقصان پاکستان کا ہوتا ہے یہ آسان طریقہ ہے ادارے کمزور کر دو ملک میں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ سمیت چند آئینی ادارے ہی تو ہیں شاکت بسٹرہ کی دلائل کے لیے کھڑے ہونے پر سرزنش بسٹرہ بولے میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں چیف جسٹس نے کہا آپ کو مبارک ہو لیکن بیٹھ جائیں اس سے پہلے کہ آپ پر توہینی عدالت لگ جائے مسلم لیگ نون پنجاب کی پہلی پارلیمانی بیٹھیک آج ہوگی نامزد وزرعالہ مریم نواز پارٹی کی نو منتہب ایم پی اے سے خطاب کریں گی صوبے میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کے ایجنڈے پر بات کریں گی پنجاب اسمبلی اجلاس سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی مخصوص نشستوں کے امیدواروں کے لیے گوشوار جمع کرانے کا آج آخری روز الیکشن کمیشن کا کہنا ہے فارم تین تیس میں نام والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار گوشوار جمع کرائیں گوشوار جمع نہ کرانے پر امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جائے گا پی ٹی آئی حمایت یافتہ بیاسی ایم این ایز سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہو چکے سندھ سے کامیاب نو ایم پی ایز بھی سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کر چکے صاحب زادہ حامد رزا نے نو منتخب ارکان کے فریست اور بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے نئی حکومت کی تشکیل پاکستان کا اندرونی معاملہ امریکہ حکومت سازی میں مداقلت نہیں کرنا چاہتا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میاتھیو میلر کا کہنا ہے پاکستان کے انتخابات میں مداقلت یا افراٹ کے دعوے کی مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات پاکستان کے اپنے قوانین اور طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی استعداء مصرد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے آپ کون سا آرڈر سمجھتے ہیں کیس صرف آپ کے کنڈک کی وجہ سے چل رہا ہے ارفان نواز کی کیس دوسرے بینچ میں منتقل کرنے کے استعداء بھی رد کر دی گئی عدالت نے بیرون ملک جانے سے روک دیا پیر تک دوسرے شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کا حکوم ایس ایس پی جمیل زفر نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی نگران حکومت نے عوام کو دواز ساز کمپنیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ملک بھر میں درجنوں عدویات بلیک میں فروخت ہونے کا سلسلہ جاری کمپنیوں کو قیمتوں کے تاجین کا اختیار بھی دے دیا گیا روہ ماہ ایک سو چھالیس دوائیاں مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی خوش ربا مہنگائی سے غریب فاقہ کشی پر مجبور مہنگی سبزیاں عام آدمی کی پہن سے دور لاہور میں پیاز ایک سو اسی اور ٹماتر ایک سو ساٹھ روپے کلو فروخت سبز مرس دو سو اور آلو ستر روپے کلو میں دستیاب ادرک ساڑھے چھ سو اور لحسن سات سو روپے فی کلو بکنے لگا پرائلر گوش چھ سو اننس روپے کلو میں فروخت پشاور میں زندہ مرغی کی قیمت میں بیس روپے اضافہ چار سو پچاس روپے پی کلو فروخت حکومت سازی میں پیش رفت کے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار تہتر پوائنٹس کا اضافہ اکسٹھ ہزار پانچ سو ارتیس کی سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر تین پیسے مہنگا دو سو اناسٹے روپے ساٹھ پیسے میں فروخت گلگت کے مرکزی علاقوں میں نکاسی آب کا ناکس نظام شہر کی پچاس فیصد آبادی کو مشکلات کا سامنا ماجینی اور پلتنی محلہ میں پانی جمع رہنا معمول بن چکا تافن سے سانس لینا بھی دشوار مکینوں کا کہنا ہے حکام کو کئی بار اگاہ کیا مگر شنوائی نہیں ہوئی مسائل حل کرنے کا مطالبہ بالہ علاقوں میں شدید سردی سے زندگی مفلوج برف باری سے مکین گھروں میں محسور اسطور میں پارا منفی نوز کردو میں منفی چھے ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ہنزا اور مالم جببہ میں درجہ حرارت منفی چار دیر اور شترال میں منفی تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا چمالی بلوچستان میں تھنڈ برقرار تلات میں درجہ حرارت منفی تین اور کوئی ٹا میں منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ مری میں مطلع صاف وادی کا حسن تلف پرے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی